کسٹم بھی باقی تابردوڑ کاروائی سے تذکروں میں ہر کم مچ گیا ہے وہیں بیتی دیر رات بستی ٹول پلازا سے انڈوینیشائی سپاری کی بڑی خیب برامت کی گئی ہے دلچسپ ہے کہ برامت سپاری کی مارکٹ ویلو 35 لاکھ روپیان آکی گئی ہے وہیں انڈوینیشائی سپاری کی تذکری کے دندے کو لے کر اپایوکت کسٹم راکیش شروعستوں نے چوکانے والا خلاصہ کیا ہے کسٹم بھائیوکت کے مطابق تذکری کے ذریعے بھارت لائی جانے والی یہ سپاری بھارت کی سپاری کے ساپیکش کافی سستی ہوتی ہے وہیں ویدیشی سپاری پر 108% سے مشہول کے لگتا ہے لیکن تذکر بہت چالاکی سے اسے عوید طریقے سے بھارت ملا کر بھاری منافع کماتے ہیں اتنا ہی نئی اپایوکت کسٹم نے خلاصہ کرتے ہوئے بتایا ہے اس کے ساتھ ہی ویدیشی سپاری کی تذکری سے سرکار کو سالانہ 5000 کروڑ کا راجت کا نقصان ہوتا ہے ساتھی ویدیشی سپاری کی تذکری کے عوید کاروبار میں بھارتیہ کسان بھی پروابیت ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپایوکت کا کہنا ہے کہ میامار ویعتنام اور انڈونیشیا سے سستی سپاری تذکری کے ذریعے بھارت میں لائی جاتی ہے فیلحال اپایوکت کسٹم نے کے سخت تیوہ سے تذکروں میں ہڑکم مچا ہے اس سمجھ میں گوروپنی سوانداتا سے بات کرتے ہوئے اپایوکت کسٹم راکیش شروعہ ستوں نے کہا کسٹم ڈیوزن کا آفیس گوراکپور بستی میں ان کا ایک سی ایم پیو کو آفیس ہے ہمارے یہاں کا جہاں پر کچھ ادکاریوں کو ہم نے کاریلی کاریوں سے بھیجا ہوا تھا رات میں چیکنگ کے دوران لگ بک ساتھ بجے بستی ٹول پلاوز آ پہ انہوں نے ایک کنٹینر کو چیک کیا جس میں لگ بک دس ہزار کلو گرام سوپاری پراپت ہوئی پراپت کل سوپاری کے جو گل ہوئے وہ بھارتی باجار میں لگ بک پہتس لاک روپایا کی گئی ہے کنٹینر سہیت سمپور مال کو گوراکپور منڈل کاریلے میں لائے گیا اور اس کو دیکھنے سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو سوپاریاں آیا انڈونیشیاں آئے ملکی ہیں ایسا انمان ہے ہوتا کیا ہے اس میں کہ بھارت میں جو تیسرے دیش سے سوپاریاں آتی ہیں وہ کافی کم دہم کی ہوتی ہیں ان پر کافی ادھیک مطلب 108 پرسنٹ کی کسٹن ڈیوٹی ہوتی ہے اور ان کو اگر امپورٹ کر کے لائے جاتا ہے تو یہ بھارت میں کافی مہنگی بکتی ہیں اس لیے تذکروں میں یہ کافی لوگ پری ہیں کیونکہ اس سے ان کو بڑا منافع ہوتا ہے بھارت کی سوپاری چھوٹی اور اچھی کوالٹی کی ہوتی ہے جس کی قیمت لگت 300 سے 300 روپہ ہوتی ہے یہ وہاں ہی ویدیشی سوپاری جو ہوتی ہے وہ 1.500 روپہ سے بھی کم دام کی ہوتی ہے جس کو اوات طریقے سے بھارت میں لائے کر کے جگہ جگہ پر اس کی سپلائی کی جاتی ہے اور ان کا کام پانمہ سالہ بنانے میں ہوتا ہے پراتی ورس اس ویدیشی سوپاری کی وجہ سے بھارت سرکار کو لبک پانچ ہزار کرو روپہ کا راجہ سفہ کا نقصان ہوتا ہے اسی کرم میں ہمارے آیوکت شریفید پرکاشکلا جی جو کی لکھنو میں ان کا آفیس ہے ان کے پرہویکشن میں ہم ایک ابھیان چلا رہے ہیں جس میں کوئی بھی تذکری کامال بچ کے نہ جانے پائے گورکپور سے بستی جو ٹیم گئی تھی اس کو رات میں سات بجے کے قریب لگ بگ جو 35 لاکھ روپے کے انڈونیشیا سوپاری پرابت ہوئی وہ کنٹینر سہیت گورکپور ڈیوزن میں لائی گئی جس کی جانت جاری ہے جہاں تک میں بتا دوئیے اگری کلچر پروڈکٹ ہیں جیسے کی کالی مرچ سوپاری یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں اگر سامان کی کل ویلیو ایک کروڑ یا اس سے ادھیک ہے تو اس میں گرفتاری کا پراؤدان ہے لیکن چونکہ کل کیس ویلیو اس میں 35 لاکھ روپے اس لئے کسی کے گرفتاری نہیں گئی سوپاری کی تذکری کرنے کا ایک نایاب طریقہ تذکروں کا یہ ہے کہ وہ نو مینس لینڈ جو کی باورڈر پر ہوتے ہیں جہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا وہاں سے چھوٹی چھوٹی ماترہ مر لے آتے ہیں اور باورڈر کے آس پاس بھارت ورشی میں باورڈر کے آس پاس اپنے گودا مستحفیت کرتے ہیں جہاں پر وہ اس کو سٹور کرتے ہیں جب اچھے ماترہ مر سٹوریج ہو جاتا ہے ان کا تب وہ کسی بھی گاڑی سے کسی بھی انڈیا کی ٹرک میں اپنے ساری سوپاریوں کو لاد کر کے جس جگہ کیا آورڈر ہوتا ہے وہاں پر پہنچا دیتے ہیں